السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انا درویلا کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہے خیلیہ سے ہوگئے اللہ کی بذل اکرم سے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ فٹ ہوں تو دوستو میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں ایک ہیڈگن بنائی تھا اور ہیڈگن میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھا کہ یہ ہیڈگن تقریباً آپ کا دو ہزار سے بائیس سوپئے کا بن جائے گا تو جب میں نے افلائن مارکیٹ کا ویزر کیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ہیڈگن بنانے کی ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں کو اس سے بھی سستہ ہیڈگن بنانے کا طریقہ سکھائے جائے تو کیا ہوا کہ جب میں نے وہ ہیڈگن بنائے تو اس ہیڈگن کی یہ ربڑے یہ خراب تھی اور میں نے پچھلی ویڈاگ میں بھی آپ لوگوں کو سامان والے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے سستہ سامان لایا اور کس شاپ سے لایا شاپ کا پورے اڈرس بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو شاپ کا اڈرس بتا دوں گا تو یہ ربڑے میں نے لی تھی اور اس کمپریسر کے لیے لیکن جب میں نے اس کو چک کیا تو اس کے جو وینڈنگ کا وہ بھی جل گیا تھا اور میرے ربڑینڈنگ جننے سے پہلے میں نے شاپ کا وزٹ کیا تھی ward PA لیچاب کا موقعہ پتا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے اس کیلئے تیار وینڈنگ دے کے آیا تھا اور اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنانا شروع کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کیلئے被ڑا میں کیسل کر دیا کیا ہوا میرا ساتھ کے جب میں نے اس کیلئے الگر کیا اس بنائی اور میرے پاس میری پیٹ کرنی والے پتا تو وہ اور ا 같은데 نہیں ہو رہا تھا تو میں شاپ آئے کے پاس لے دیا کہ اس میں تو یہ فٹ نہیں ہو رہا تو اس کو میں خود دیر وینڈ کر لیتا لیکن اس میں ایک چکر زیادہ ہے اور میرا پاس وینڈ مالا مشین نہیں ہے تو پھر زیادہ چکر لگانے کے لیے مجھے کافی ٹرم زیادہ لگ جاتا تو میں نے سوچا چلو 10 سو روپیہ اس کو روائنڈ کر دے تو میں نے اس کا وینڈنگ واپس کر دیا اور 7 سو روپیہ کے حساب سے میں نے اس کو کہا اس کو مجھے یہ وینڈ کر کے دیں تو آگے سے اس نے مجھے یہ بتائے کہ بھائی اس کی اوپر آپ کا جو وینڈنگ کا خرچہ ہے وہ بار سو روپیہ میں نے تو پہلے اس شاپ کی بیزر جیتا اور میں کمپریسر کا ریٹ پتا کیا تھا تو میں نے کہا لی بھائی مجھے نہیں وینڈ کرنا اور میں نے واپس لے کر آئے جب میں اس کو واپس لے کر آیا اور میں گیا تو مجھے پورا کمپریسر 950 روپیہ کامیلہ اور یہاں پہ مجھے ایک بھائی نے کمنٹ بھی کیا یہاں پہ کدھر رہتا ہے اس نے کہا مجھے اللہ کر دوں میں آپ کو فری میں روائنڈ کر دوں گا لیکن میرے ذہن میں اس کا شاپ نہیں آ رہا تو کسی دن اس سے ملاقات ہوگی تو اس کو تو اگر روائنڈ کرنا ہوا تو کر دوں گا نہیں ہوا تو اس کے ساتھ بے سے ملاقات کر لے گی 950 روپیہ کا مجھے یہ ملاخ خورم حافظ خورم آنے پرنکس طرح گوشاپ میں آپ روکو کو آگے بیٹ دکھاتا ہوا آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس سے سستہ ہیڈ گن بنانے کا طریقہ ہی بتا دوں گا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو گیس کمپریسر بھی سب سے سستہ وارا دکھاؤ اگر آپ کسی بھی شاپ پہ چلتے ہیں گیس کمپریسر آپ مریتے ہیں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ڈیبل نہیں ہے لیکن پاکستان میں کون سا چیز یہ ظاہر ہے جو لے کرے اللہ خیر کرے گیس نہیں آ رہا تو لوگ یہ استعمال کریں گے اور کیا کریں گے تو اگر کسی نے گیس کمپریسر کے لیے 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 لیکن اگر کسی نے اس کو گیس کمپریسر کے لیے 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 لیکن اگر کسی نے اس کو گیس کمپریسر کے لیے 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 لیکن اگر اس کو دو ازار یا پچیسو کمپریسر کے لیے 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 سو روپے کا مل جائے گا آن لائن اس کا جو پرائز ہیں وہ ساڑھے پانچ ساو ساڑھے چار سو روپے کے آس پاس نہیں اور ہیڈگن کا جو ہینڈل ہے میں نے آپ لوگوں کو اس ہینڈل کے بارے میں باتا ہے کہ یہ بارہ سو روپے کا دراز سے ملتا ہے لیکن دراز پر سٹاک آویلیبل نہیں ہے اور یہ جو ہیڈگن کا ہینڈل ہے یہ آپ کو اپ لائن مارکیٹ سے چھ سو روپے کا ملتا ہے تو آپ کا ہیڈگن اور سستہ ہو گیا تو نو سو پچاس کے ساتھ چیز سو روپے کر دو تو پاندر سو پچاس ہو گئے اور ساتھ میں ڈائیس سو روپے کر دو تو اٹارہ سو روپے آپ کے ٹوٹل بانتے ہیں یہ ہے اور بکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکس آپ گھر پہ لکڑی سے بھی بنا سکتے ہیں اور باقی اس میں خالی تارے لگیں گے اس کے ساتھ اپنا تار ہے اور کسی چیز کے بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیئے میں اس کو اندر سے آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین جو ہے یہ ہمارا کمپریسر ہے اور یہ سپیشیلی بنایا گیا ہے گیس کینچنے کے لیے لیکن ہم اس سے جو ہے ہیڈگن بنائیں گے آپ اس کو گیس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیڈگن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا انپوٹ پائپ اور آوٹ پوٹ پائپ اس میں صرف یہی دو پائپ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہے اور اس میں بٹن بھی اپنا لگا ہوا ہے تو بھئی اور کیا چاہیے آپ کو ابھی بس ہم نے اپنا یہ والا جو کانٹرولر ہے اس کو یہاں پہ اس طرح فٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہمارا ہیڈگن کا جو ہینڈل ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ کسی جگہ پہ فٹ کر لیتے ہیں اور ایک پائپ ہم نے یہاں سے اٹھا کے اس میں لگا دینا ہے اور یہ جو کانٹرولر کی تارے ہے اس کو ہم کانٹرولر میں لگا دیتے ہیں اس سے پہلے اس کو اندر سے کھول کے چک بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں اندر کیا چیز ہے تو بھائی صاحب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ جو ہے ڈیمر والا سسٹم اسدر لگایا گیا ہے اور یہ باقی کمپریسر ہے اور یہ دیکھو بھائی اس کا اندر والا جو وینڈنگ ہے یہ اس سے کافی مختلف ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا الگ ڈیزائن کا بنا ہوا ہے اس کے جو اس کا جو مگنٹک والا یہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی اس سے کافی کم ہے تو دوستو یہاں پہ یہ ہمارا اس میں کانٹرولر ہے آن آب والا تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں یہاں پہ یہ جو دو پائپ نکلے ہوئے ہیں یہ دو سورہ ہے تو ہم جو اپنا ہیٹ کا کانٹرولر ہے اس کا جو دو تارے ہیں اس میں چار تارے ہوتی ہے بیسے کلی دو این فٹ ہوتی ہے دو آؤٹ پٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دو بجلی کے تارے لگانی ہے اور یہ جو دو آؤٹ پٹ تارے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنے ہیڈ گن کا جو ہنڈل ہے اس کے یہ دو پیلے تارے لگانی ہے کسی میں پیلے ہوتی ہے کسی میں لال اور بلو ہوتا ہیں اور یہ جو بلیک تار ہے یہ ہمارا آرت ہے تو اس کو ہم استعمال نہیں کرنا خالی بس ہم نے یہ دو تارے اس کے استعمال کرنی ہے تو چلیئے پہلے میں اس کو اس میں اندر کر لے تھا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اس طرح fit کر لیتا ہوں اور اس کی تارے یہاں پہ میں نے نکال دی ہے تو یہ جو اس کا ڈیمر ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اندر یہ تارے میں لگا لیتا ہوں تو یہ ایک blue اور red والے تارے جو ہے یہ والبڑا کی ہے کیا کریں گے کہ ایک یہ blue کے ساتھ لگائیں گے تو blue wire یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو ایک تارے ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے اور دوسرا تار یہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ بٹن کے اس سائٹ پہ لگائیں گے یہ بٹن جب ٹک کرے گا تو تب ہمارا ہیڈ گن آن ہوگا تو اس لئے ہم نے ایک ادھر لگانا ہے اور ایک ادھر لگانا ہے تو آج جب آپ اس کے ساتھ کنیکشن لگاؤ گے تو آپ یہ بٹن پہلے دیکھ کے اور اس سے ایک اس طرح ٹک نکال کے پھر لگائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ بٹن کے اس سائٹ پہ لگا رہے ہیں تو اگر آپ نے ڈاریک ہیڈ گن لگا لیا تو جیسے آپ بجلی میں شو لگاؤ گے تو آپ کا ہیڈ گن جل جائے گا کیونکہ اس کو پہلے ہوا کی ضرورت لازمی ہوتا ہے بغیر ہوا کے وہ جل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ کنیکشن لگ دیا ہے ہمارا اور اس کو میں اب دوبارہ اس میں پٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے اوپر ایک پیچ بھی لگا لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہیڈ گن کا جو ہنڈل ہے میں نے اس کے اوپر الفی کے ذریعے لگا دیا ہے اور یہ جو دو پیلے تارے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کو بھی میں نے کانٹرولر میں لگا دی لیکن بیچ میں جو ہے تھوڑے سی ویڈیو کٹ گئی ہے اور اب میں اس کا جو پائپ ہے وہ اس کے اوپر لگا رہا ہوں تو اس کو آپ یہ ٹو این ون ہے اس کو آپ اب دونوں چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چاہے گیس کے لیے استعمال کرو یا اس کو ہیڈ گن کے لیے استعمال کرو تو اس طرح پائپ لگاتے ہوئے ادھر بند ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہاں پہ اس میں اندر سپرنگ ڈالے ہوئے ہیں تو ہم بھی اس میں اس طرح سپرنگ ڈال لیتے ہیں یہاں سے میں نے پین سے ایک سپرنگ نکالا ہے اور اب جو ہے میں اس کو لگا لیتا ہوں بھائی صاحب یہ ہمارے لیے انہوں نے بہت آسان طریقہ ہمیں بتایا تو ویسے مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا لیکن یہاں پہ یہ میں نے دیکھ لیے تو میں نے سوچا کہ اس میں بھی سپرنگ لگا لیتے ہیں تو اب کتنی زبردست طریقے سے ہی کول ہو گیا یہ پہلے یہاں سے پیچھا ہوا تھا تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک بار کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کام کرتا بھی ہے نہیں کرتا بیکار ہے یا کارمد ہے یہاں پہ میں نے پاور آن کر دیا ہے اور ادھر سے ہیٹ گر آن کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائٹ آن ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کا ہیٹ والا بٹن بھی آن کر لیتا ہوں یہاں سے اس کا ہیٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے میں اس کا ہیٹ بین آن کر لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے سارا لال ہو گیا ہے اس کو یہاں سے جتنا تیز کرو گی اتنا زیادہ لال ہوگا جتنا کم کرو گی اتنا کم لال ہوگا تو چلیے اب اس کے اوپر ایک آئی سی نکالنے کی کوشش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا بہت آسان طریقے سے اسے آئی سی میں نے نکال دیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک لیفٹ آپ سلوالی بی ایم ایس ہے لیفٹ آپ بیٹری والی تو اس سے جو آئی سی ہے یہ نکال کے دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی یہ دو بڑی بڑی آئی سی لگی ہوئی ہیں اور اس سے جو آئی سی ہے یہ اس سکرڈوں کے حساب سے نکالتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس سکرڈ کے اندر اندر یہ آئی سی نکالتا ہے یہ دوسرا آئی سی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس سکرڈ سے بھی کم ٹائم میں نکالتا ہے تو یار ایک چیز میں بھول گیا تھا اس کا بل میں نے آپ لوگوں کو دکھانا بھول گیا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ گیس مشین سپیڈ ٹی ایکس تین ہزار جی نو سو پچاس روپے کا مجھے ایک ملا ہے اور یہ نو سو پچاس ایک ہیں اور یہ دکان کا ایڈریس ہے حافظ خورم الیکٹرونکس شاپ نمبر جی ایک سو تیاسی چورہ سی اور نیر گوالمنڈی چوک لیاقت روڈ راولمنڈی مشین ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں اور تصویر میں بھی دیکھ لیں اور یہ باقی چیزیں ابھی ہم نے اس کے ساتھ لگائی تو دوستو کیس آلگا آپ کو یہ ہیڈگن مشین کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس کو آپ کیس کینج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے شاپ میں یا گھر میں کسی ایسی وغیرہ کو چینج کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی بورڈ میں آئی سی وغیرہ چینج کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹل انیس سو ارپے کا ہمارا جو ہیڈگنگ ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو کیسا لگائی ہوئی لاکھ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دے اگر پسند ہی آیا ہے تو ڈس لائک کر دے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئے علاق میں نئے جذبے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ